اسلام علیکم رسپیکٹیڈ سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے بیان حلفی جو کہ اب پہلے اور بیان حلفی تھا اور آپ چینج کر دیا گیا ہے بیان حلفی کو جس کا ایفیڈیویٹ کہتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ نیو بیان حلفی شیئر کرنا ہے اور آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنی ہے کہ اکثر میں یوٹیوب چینلز پر دیکھ رہا ہوں اور فیس بک پیج پر بیان حلفی پرانا جو ہے وہ چل رہا ہے تو آپ سب سٹوڈنٹ سے میرے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگوں نے نیو جو ہے ایفیڈیویٹ یا بیان حلفی کو آپ نے سبمیٹ کروانے ہے ٹھیک ہے اب نیو بیان حلفی کون سا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آج اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے انچالا آپ لوگوں کے کمیٹس کے میں جواب دوں گا تو ویڈیو آئینڈ تک دیکھو گے اور ویڈیو اچھے لگے تو چینل پر سبکرائب کر لوگے بچے بیانی حلفی جو بی اے جسٹ بی ایسٹ والے سٹوڈنٹ کے لیے اور وہ سٹوڈنٹ جو ہینڈ ریٹن اسائیمٹ کریں گے جن کے ڈیٹیل جو ہے وہ جیسے ہی میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر لسٹ آف جن کا اردو میڈیم انسٹرکشن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے انہی کے لیے جسٹ بیانی حلفی ہوگا اور کسی سٹوڈنٹ کے لیے جنہوں نے آن لائن اسائیمٹ سبمیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے اور ہینڈ ریٹن نہیں کرنی ٹائپ کرنی ہے ان کے لیے یہ بیانی حلفی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب بیانی حلفی جیسے کہ چینج کر دیا گیا ہے تو میں آپ سب سٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ لاسٹ ڈیٹ جب بھی ہو تو آپ نے میرا چینل سبکرائب کر لینا ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ لیٹس انفرمیشن شیئر کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے انڈر ٹیکنگ فارم اس پر کلک کرتے ہی جیسے ہی میں انڈر ٹیکنگ فارم پر آپ کے سامنے کلک کرتا ہوں تو اب آپ کے سامنے نیو بیانی حلفی ابھی ابھی ان انہوں نے کرننٹلی اپ ڈیٹ کیا ہے تو اگر کسی سٹوڈنٹ نے آرڈ بیانی حلفی جو ہے وہ بنایا ہوا تھا تو اس سے میری روکسٹ ہوگی کہ کانڈلی یہ جیسے ٹوئنٹی ایٹ فائف کو ابھی اپلوڈ ہویا ہے تو وہ کانڈلی اس کو یوز کریں گے آرڈ کو نہیں کریں گے ہو سکتا آپ کا پیپر کینسل ہو جائے بی اے اور کن 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 کورسز کے لیے ہے بیانی حلفی پہلے ہے بی اے اسوسیئیٹ ڈگری جس کا اب رینیم ہو گیا ہے اس کے علاوہ بی ایس اردو بی ایس اسلامک سٹڈی بی ایس ارائبک ایم ای اردو ایم ایسلامک اور ایم ایرائبک ان اردو کورسز ویچ از آفرڈ ان اردو این اردو پرگرام یعنی کہ وہ تمام کورسز جو کہ اردو یا اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ یہ بیانی حلفی نیا والا لگے گا اب اس کے اندر آپ نے اپنا پرگرام لکھنا ہے رول نمبر لکھنا ہے طالب علم اپنا نام ریجسٹریشن نمبر والد کا نام کورس کورڈ اور کورس ٹائٹل کورس ٹائٹل سے مراد آپ کے کتاب کا نام ہوتا ہے آپ نے وہ یہاں پر لکھنا ہے اب یہاں پر کچھ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں ان کو بھی میں ریڈ آؤٹ کر کے آپ کو بتا دے تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ رول نمبر سلیب کے مطابق اپنے کورس کورڈ کو آپ ارسال کر رہے ہیں اور نقل وغیرہ آپ نے نہیں کی ٹھیک ہے اس چیز کی آپ قسم اٹھا رہے ہو اس کے اندر بیانے ہلفی کی کرتا ہو رول نمبر سلیب کے مطابق کورس کورڈ کی تفصیلات اوپر پرچہ خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں ٹھیک ہے پورٹل پر اپلوڈ کی ہیں پورٹل پر اپلوڈ ان طالب علموں کے لیے ہوگا جو کہ ایم ایم ایسی کر رہے ہیں بی ایسی والوں کے لیے نہیں ہوگا اگر کتاب مواد دوسرے طالب علم سے نقل شدہ ثابت ہوتا ہے تو میرے پر پرچے کی کاروائی ہوگی جیسے کہ ہیں اب اس کو بیجنے کا طریقہ کیا کار کیا ہے اچھا اس میں طالب علم اپنا نام لکھے گا دستگر لکھے گا موبائل نمبر لکھے گا ایڈریس ایمیل آئی ڈی اور مکمل پتہ اور متعلقہ ٹوٹر کو بھیجوانے کی تاریخ کی سٹیٹ کو آپ نے بھیجوائے ہیں پروگرام کے طلبہ اس بیانے حلفی کو ہر لحاظ سے مکمل کر کے کورس کوڑ کے ساتھ حل شدہ کے ساتھ الف کریں اپنے ٹیوٹر کو پرتے پر ارسال کریں غلط بیانی کی صورت میں کاروائی ہوگی اب یہاں پر بی اے اور اے ڈی کے لیے یہی ہدایت ہے جو ایم بے ایم ایسی والے طالب علم ہیں انہوں نے سب سے پہلی تصویر اس بیانے حلفی کی کھینچنی ہے اس کے بعد آپ نے باقی اپنے اسائیمیٹ کی پکس بناوگے ٹھیک ہے ان طالب علموں نے بھی اس کو ساتھ ضرور اٹیج کرنا ہے جبکہ بقیہ پروگرام کے طلبہ اس بیانے حلفی کو ہر لحاظ سے مکمل کر کے ایلم ایس پر ہر کورس کوڑ کے حل شدہ پرچے کے ساتھ الگ الگ اپلوڈ کریں گے غلط بیانے کی صورت میں کاروائی ہوگی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے انہوں کا کاروائی لکھا ہوا ہے تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ نیو بیانے حلفی کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لو ٹھیک ہے انٹرنیٹ پر ورسائل پر کہیں بھی آپ کو کوئی بیانے حلفی مل رہا ہے ایون میں بھی آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں لنک اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کے ایکسس ہے تو یہ آپ نے ان کے ہوم پیج پر جانے ہیں اور یہاں سے یہ بیانے حلفی کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایون میں یہ لنک پروائیڈ کر دوں گا لیکن اپ ڈیٹ ہو گا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی طریقے سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے بی اے اور بی اے والے سٹوڈنٹ ابھی ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں بی اے کی کمپلیٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں ایچ اور ایوری انفرمیشن مینچن کر دوں اور کل آپ کے لیے انشاءاللہ وہ جو ایم ایم ایسی والے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ویڈیو آنے لگی ہے اچھا اب میں جلسی سے آپ لوگوں کی کمنٹس کے جواب دے دوں کہ پہلی چیز ہے ہنین بین نے مجھے کہا ہے کہ کمنٹ کونٹیکٹ نمبر یہ میرا اور فیس بوپ پیج کا یہ لنک ہے آپ اس کے ذریعے مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو ہنین بین سر میرا ابھی تک ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا آپ نے ہیڈ آفیس فون کرنا اپنا چلا نمبر بتاؤ گے ان سے پوچھو گے کہ سر مجھے یہ بتا دیں کہ میرے جو ہے وہ ڈاک آپ کو رسی ہوئی ہے یا نہیں آفیس ٹائمنگ میں آپ اس نمبر پر فون کرو گے تو وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کے اگر ڈاکو نے رسیب ہو چکی ہے تو ویل این گوڈ نہیں تو آپ کو ڈبلیکیٹ فارم سینٹ کرنا ہوگا مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہی اروسہ سلیم کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کے لیے میرے نیکسٹ ویڈیو آنے لگی ہے جس میں میں نے پہلے ایڈی بی کے لیے بنا رہا ہوں اور دین جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے ایم ایم ایسی کے لیے بناوں گا سر پلیز کائنڈلی ایڈی سی کے اگزام سے ریلیٹڈ آن لائن ہے یا پوسٹ ای ڈی سی کومرس والوں کا آئی تنک سو لاغ ان بنا ہوا ہے تو ان کے آن لائن ہوں گے سر پیپر ایم ایس پر لکھ کر شیٹ پر لکھ کر سکین کرنے یا نئی شیٹ پر لکھ کر سکین نہیں کرنے سکیننگ کی علاو جو ہے سمینہ سائمہ ان کورسز کے لیے جسٹ انہوں نے دی ہے اس کے علاوہ اور کسی کورس کورٹ کی علاو نہیں کیا ٹھیک ہے سر ایک پیپر آٹھ سو ٹوٹل ورڈز کا ہو سکتا ہے یس شور وائی نوٹ آپ جو ہے اگر آٹھ آٹھ سو کرو ایٹھ ٹیزہ اگر آٹھ کو تین سے ایڈ ورڈز ٹوزہ سکسٹین ایٹھ ٹیزہ ٹوانٹی فور یعنی کہ ٹوانٹی فور ہنڈرٹ آپ کو علاو ہیں ٹوانٹی فور ہنڈرٹ سے ایک سیڈ نہیں کریں گیا کا ایک پیپر بی اے کا ایک اٹیج کرنا ہوتا ہے آپ نے بی اے کے ہر پیپر کے ساتھ یہ اٹیج کرنا ہے بچے میں نے اب کلیئر کر دیا بی اے والوں نے ہر پیپر کے ساتھ اٹیج کرنا ہے ایم اے ایم ایسی کے ہر پیپر کے ساتھ آپ نے اس کو پہلے تصویر کھیج کے آن لائن اپلوڈ کرنا ہے سر ایک پی ڈی ایف اپلوڈ ہو جائے یا پیسٹ کرنا ہو ایل ایم ایس پر انشاءاللہ اکتر بشیر میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے میری نیکسٹ ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ آ رہی ہے میرا میٹرک ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے بکس نہیں آئی ویٹ کرو گے ہارون یا پھر آپ اپنے پوسٹ آفیس سے کونٹیک کرو ان سے پوچھو کہ آپ کی بکس کیوں نہیں دی انہوں نے سر بی ایڈ والوں نے بھی کیا ہے کافی بنائے بی ایڈ والوں کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ بی ایڈ کا آن لائن ہے اور انگلیش میں ہے سر جو پیپر لکھ کر ہوں گے ان کے ساتھ ریفرنس بھی دینا ہوگا نئی ریفرنس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور زین خان صاحب میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ریفرنس کا ذکر نہ کروں کہ یہ ریفرنس آپ کے آئیڈ نہ کر دیں بی اے کے کسٹن شیٹ ہمیں کیسے ملیں گی اور ویب سائٹ سے کسٹن پیپر جو ہے نا وہ آپ کو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں مجھے ابھی رول نمبر اویلیبل نہیں ہو اور اب بی اے کا جیسے مجھے بی اے کا رول نمبر اویلیبل ہو جاتا ہے انشاءالا آپ کے لئے میں ایک سپرٹ ویڈیو بنانے لگا ہوں ٹھیک ہے اس میں ایچ جنرائے ویڈیو انفرمیشن کے لئے ہو جائے گی تھینکیو سو مچ کونٹ کا جواب دینے کے لئے ویلکم ابھی ایم ایس ورڈ میں ورڈ کاؤنٹنگ کا اوپشن ہے جی ایم ایس ورڈ میں اوپشن اویلیبل ہے موالیکم السلام جواد کیسے ہو کیا حلفی ایم ایس پاکستان سٹیڈی والوں کے لئے بھی ہوگا اور سب جائے اردو اچھا بیانے حلفی جو ہے نا ایم ایس پاکستان سٹیڈی والوں کے پیپر انگلیش میں ہے جہاں پر اردو میں انہوں نے انسٹرکشن نہیں دی ہوئی تو وہ ان کے لئے نہیں ہوگا جو انگلیش میں اٹیمٹ کریں گے یہ انہی لوگوں کے لئے ہے جو اردو میں اٹیمٹ کریں گے السلام علیکم وآلیکم السلام موبائل پر بھی ایم ایس جی موبائل پر بھی ہو سکتا ہے اور موبائل پر طریقہ کار انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر ہونے لگے سر بی ایس کی اسائیمنٹ کا ریزلٹ کب تک آئے گا آٹم کا ٹونٹی ٹونٹی کا انشاءاللہ بی ایس کا ابھی بی ایس کا بہت دیر ہے کیونکہ بی ایس کے ابھی کرنٹلی پیپر ہونے ہیں اس کے بعد اردو کا پیپر انگلیش میں کرنا ہے نہیں آپ نے اردو کا پیپر اردو میں ہی کرنا ہے اسد حاجی جبال نے کہا ہے سر بی ای کے ایڈویشن نہیں ہو رہے بی ای کے ایڈویشن ابھی نہیں ہو رہے انشاءاللہ ان منت او اگست جو ہوں گے ایڈویشن میں ٹیوٹر سے ایک کوڈ نمبر پڑھا دیا کیا مطلب میری ٹیوٹر نے میرے ایک کوڈ کے نمبر بڑھا دیا گوڈ ہو گیا آپ کے اگر اچھا نمبر بڑھا دیا بی ایڈ کے پیپر کیا اردو میں نہیں اردو میں رہنا جانی نہیں دے سکتے ہیں ابھی در کوئی انسٹرکشن نہیں ہے میں بھی بعد میں آپ کو آلاو کر دیا جائے بیس ٹرینڈ نے کچھ اردو میں ٹائپ کیا ایم آنیبل ٹو ریڈ آپ جو ہے وہ انگلیش میں ٹائپ کرو اور کوشش کیا کرو یا ریلیونٹ کویشن کیا کرو کیونکہ پھر ریلیونٹ کویشن والے بچے رہ جاتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام سر کیا اگزام میں اوبجیکٹیف کویشن نو اونلی سبجیکٹیف کویشن ہوں گے ریزوان دیریز نو اوبجیکٹیف کویشن ملٹیبل چوائز کویشن نہیں ہوں گے لانگ کویشن ہے اور تین کویشن ہر ایک پیپر سے ریلیٹیڈ ہے ہوفر میں نے آپ کے ساتھ نیو بیانے ہلفی شیئر کر دیا ہے اس نیو بیانے ہلفی کو ڈاؤنلوڈ بھی کر لوگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوگے یہ اولڈ بھی آنے ہلفی کو پلیز 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 نہیں لگانا اپنا بہت بہت کیا رکھنا ہے ٹیک کیا رہا ٹیک کیا رہا موسیقی